اسلام علیکم جی پاکستان میں آپ سب کو کرتا ہوں ویلکم تو جناب اسٹم میں موجود ہوں شالم مارکیڈ میں اور میں یہاں پہ پہنچ ہوں آگے آپ چودہ انگست آنے والی ہے تو چودہ انگست کے حوالے سے شالم مارکیڈ میں اسٹم بہت زیادہ ورائٹی پڑی ہوئی ہے تو جناب میرے ساں موجود ہیں عمر بھائی عمر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہریے سے ہیں عمر بھائی مجھے یہ بتائیں یہ سب چودہ انگست کے حوالے سے آپ نے لگایا ہوا ہے تو سر یہ ان کے کیا ریٹ ہے آپ کا ہول سیل کا کام ہے ہول سیل کا بھی کام ہے اور پرچون کا بھی کام ہے سر مجھے ہول سیل کے ریٹ بتائیں آپ سٹارڈنگ یہ کیسے ہے جی یہ پننے آجیں گی یہ پننے آجیں گی یہ 384 درجن ہے تقریبا یہ آپ کو پڑھیں گی 32 سروے کے پیس پڑھے گا اس میں تین ورائٹی ہیں مارے پاس اور اس کے علاوہ ڈیزائنگ میں چاہیے تو اس کے علاوہ یہ ہے یہ 420 سروے درجن پڑھے گی 35 سروے کے ایک پڑھے گی 35 سروے کے ایک پیس آگے یہ سیل کیسے کر سکتے ہیں تقریبا یہ آپ اس سروے بتائیں گے 37 سٹر بے میں یہ رام سے سہل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے جی اس کے علاوہ یہ بھی 420 سروے ہے اور اس میں ایک یہ ڈیزائن ہے یہ بھی 420 سروے 35 سروے پڑھے گی یہ جو ہے یہ 324 سروے درجن ہے یہ آپ کو 27 سروے کا پیس پڑھے گا ٹھیک ہوگی آگے اس کی کیا سیل ہے یہ بھی 50 سروے کی سیل ہوگی ہمارے پر زیادہ تر جو فرائیڈی ہے وہ آپ کو 50 سیل میں ملے گی یہ جو ایسا ہے یہ جو پن اچھی ہے یہ جوڑی میں ملے گی 684 روپے درجن درجن ٹھیک ہے دبل ہے یہ آج جی ڈبل پن پڑھے گی 56 روپے کا پیس پڑھے گا 56 روپے کا پیس آگے اس کی کیا سیل ہے جی یہ تقریباً 100-120 روپے کی سیل ہوتی ہے لوکیشن کے ساتھ سے ٹھیک ہے جی اس کے لئے آگے آج جی تو یہ آپ کو 400 سو سرک درجن ملے گی اس میں ایک چمک والیا اور ایک سادھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو 400 سرک درجن ملے گی 40 سر ویگا پیس اور یہ جو ہے جی اس میں یہ ہے یہ دو درجن کا پیکٹ ہوتا ہے یہ اس کا سٹاپ بہت اچھا پونی ہے یہ بچھو کی اچھا یہ 600 روپے کا دو درجن کا پیکٹ ہے 30 سرک درجن ملے گی 25 سرکے کی ایک پڑھے گی یہ تقریباً دو سرکے کی ڈیٹھ سرکے کی جوڑی سیل ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آگے ہیں یہ پین ملے گی 420 سرکے درجن 35 سرکے کی ایک پی اس کی فنگشنگ بہت اچھی ہے بہت زباداستہ یہ دیکھئے کیا زباداستہ ہے اس کی سیل بھی بہت اچھی ہے یہ آگے سیل کیسے ہے جی یہ بھی تقریباً سو روپے کی سیل ہوگی ہے سو روپے کی ایک سیل ایک سیل ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آگے آج لائٹنگ والے بیج ہے ہمارے پر چودہ ہمارے پر اس کے لئے لائٹنگ والے لائٹنگ والے اس میں سمپل بھی ہو جائے گی اس میں آپ کو چلا کر دکھائیں گے سمپل بیج چلیں گے آرے واہ یہ لائٹنگ چلے گی یہ کیسے آجی یہ پانسو ساڑھ روپے کا پچیس پیس کا پاکت ہے پچیس اور یہ کیسے دو سو اسی روپے کے درجن پڑھیں گی آپ کو تقریباً بائیس روپے کا تیس روپے کا اور آگے اس کی سیل کیا یہ سور پھیکا آرام سے سیل ہوتا ہے سور پھیکا آرام سے سیل ہوتا ہے یہ آپ کو سمپل مل جائیں گے دو سو چونسٹھ روپے درجن اور اس میں یہ پچیس پیس کا چھوٹا سائز ہے اس میں آپ کو کافی ورائٹی مل جگی یہ سمپل ہے یہ سمپل ہے یہ کیسے آجی یہ تین سو ساڑھ روپے کے پچیس پیس کا پاکت ہے ایک سو سی تقریباً چودہ روپے کا پندر روپے کا پیس پڑے گا اور پچاس روپے کا آرام سے سیل ہوگا سیل ہوگا ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ یہ پچیس پیس کا پاکت ہے یہ بھی لائٹنگ والا ہے بڑا سائز ہے ٹھیک ہے یہ سات سو بیس روپے تین سو ساڑھ روپے درجن پڑے گا تیس روپے کا ایک پڑے گا یہ بھی سو ایک سو بیس روپے کا آگے سیل ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ پونی ہے چار سو چھوٹالیس روپے درجن اس کا سٹاپ بھی بہت اچھا ہے یہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہی مارکیٹ میں آپ اگر اچھی لوگیشن پہ جائیں گے تو یہ آپ تقریباً تقریباً تین سو کی چار سو بھی آپ کو ملے گی یہ آپ کو ہم سے مل جائے گی تقریباً بیس روپے کی بیس روپے کی ہے اور یہ سیل اس کی کیسے ہے اس کی سیل ہوگی تقریباً سو ایک سو بیس روپے کی اس کے علاوہ یہ لٹکنگلی پونی ہے تو یہ آپ کو یہ زبادستیز ہے بھی یہ لٹکنگلی پونی ہے یہ دو سائیڈ پر لگتی ہیں بال کے جوڑے کے ساتھ صحیح تو یہ چار سو چھپن روپے درجن ہے یہ ایک ایسے ہے یہ آپ کو ملے گی اکتالیس روپے کی اکتالیس روپے کی اور یہ ہے ابھی میں کچھ دن پہلے یہ ایک بڑا مال ہے مارڈلڈون لنگ روڈ پہ وہاں بھی میں نے اس کو سات سو روپے کا دیکھا ہے بلکل ایسی ہے اچھا جی آپ کے پاس اکتالیس روپے کی ہمارڈ پاس اکتالیس روپے کی یہ ہمارڈ سے آپ مال لے ہول سیل بھی کھا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ پنچون میں بھی لے کے جاتے سیل پہ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمارڈ پہ یہ تین ڈیزائننگ میں انگوٹھی ہے یہ انگوٹھی ہے چھپا چار سو بیس روپے کے تین درجن کا پیکٹ ہے چار سو بیس کا تین درجن یہ ایک پڑے کی پچاس ارپے کی ارام سو سیل ہوتی ہے یہ یارہ روپے کی ایک آگے پچاس ارپے سو روپے کی سیل ہو سکتی ہے تین ڈیزائننس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر مکس کروانا چاہیے تو مکس بھی ہوتے مکس بھی ہو سکتی ہے یہ ایک اندر کتنی ہے تین درجن ہونے چھتیس پیس ہیں چھتیس پیس یہ ایک پیس آگے کی ایک یہ دیکھیں اور ٹھیکو آگے ہیں جن کے لئے چھتی سٹو والے چھتیکیوالے SPEAKER یہ کیسے ہیں جی چھارھ سرپے کا کارڈ ہے چاری سرپے کی ایک پڑے گی چھالی سرپے کا ایک ایک کا مطلب یہ ایک پیائی ہے ایک پیائی ہے اس سے لبا آ گیا ہیں تو یہ آگے ہوں ایک پیائی مورٹی ہے اور ایک پیائی سلیٹ ہے یہ آگے ہوں یہ تین سو سارا روپے کا کارڈ ملے گا چھتی سرپے کی ایک پڑے کی سو روے کی رام سے بڑی سے یہ چھتی سروے کا ایک پڑے گی سو روے کی سیل ہوگا سو روے کا آگے سیل ہوگا لیں جی ٹھیک ہوگا اس کے لئے ہم آئے پاس آگے نافون ہے چھوڈانگاس کے لئے یہ تو عام دنوں میں بھی لگا سکتے ہیں یہ نافون اچھا ٹھیک ہوگیا اس کے ساتھ ٹیوب بھی ہوتی ہے پیس پیس کا پکٹ ہے مارکیٹ میں تین سو روے کا پارہ پیس کا پکٹ سیل ہوتا ہے ہم بیس پیس کا tین سو روے کا دے گی آچھا یہ سیل کیسے ہوتا ہے یہ صور پہ کے رام سے سیل ہوتا ہے یہ گی کہ کتنی زبادست ہے بھائی کیا خوبصورت چیز ہے ایک یہ تیسه روے کی جوڑی پڑے گی اور یہ چالیس روے کی جوڑی یہ تیس روے کی جوڑی یہ تیسر روے کی جوڑی یہ خوبصورت بنے یہ بھی آگے سو روے کی سیل ہوتی ہوگی ایسے وہ زبادہ سیز ہے اس کے علاوہ آگے آجے تو ہمارے پاس یہ ہے بہجیں چین میں نگ میں بنے رہے ہیں یہ 360 روے کا کارڈ ہے 30 روے کی ایک پردی ہے اور سو روے کا سیل ہوتی ہے یہ کتنے کا کارڈ ہے جی 360 روے کا اس میں کتنے پیس ہیں 12 پیس ہے اس کے علاوہ چلتے ہیں اس سیٹ بھی آ جائیں یہ تو معمولی آمدینہ کی ورائٹی ہے یہ چودہ آمدینہ کی ورائٹی ہے ماتھا پٹی ہے ماتھا پٹی زبادہ یہ کیسے جی 35 سروے کی سو روے کی بھی چودہ آمدینہ کو آپ نکال سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہو گیا یہ بھی ماتھا پٹی سو روے کی نکلے گی ٹھیک ہو گیا 324 سروے کا کارڈ ہے اس میں پانچ تر انگے ڈیزائن ہے اچھا جی ٹھیک ہو ہے یہ ساری ماتھا پٹی ہے یہ سب کا سیم 324 کا سو روے کی پڑے گی اس کے لئے یہ گھڑی ہے لائٹ والی ہاں جی یہ دکھائیں جی گھڑی دکھائیں زبادہ اس میں کافی سارے ڈیزائن ہے ماتھا اچھا یہ بچوں کے لئے زبادہ چیز جنڈا بنایا ہے ٹھیک ہو گا یہ کیسے ہے جی 420 سروے کا پکٹ 35 سروے کی پڑے گی یہ کتنا ہے 35 سروے کی پڑے گی اور سو روے کی آگے بارہ پیس کا بارہ پیس کا بارہ پیس کا ٹھیک ہو گیا اس کے لئے یہ پونی ہے ماتھے پاس گڑیا والی بچوں کی پونیا گڑیا والی یہ دیکھیں ایک یہ ڈیزائن ہے اور ایک یہ ڈیزائن ہے دوسرا ڈیزائن یہ ہے یہ کیسے ہے جی یہ 34 سروے کا آپ کو پڑے گا اور یہ 420 سروے درجن درجن پڑے گا ٹھیک ہو گیا آگے سو رویس کی بھی سو رویس کی بھی سو رویس کی بھی 33 سروے سو رویس کی بھی ب güç ایس کا ریٹ بتائیں کس cargo یہ آپ کو پڑے گا 684 کے پکٹ کتنے کا جی 684 64 تک چچے 들 MAN پیس سون 15 17 17 رویس س تو قبppe سو اس کے لئے لکٹ ہمارے لئے چار سو صرف درجن ملا یہ کہا جی لکٹ لائٹ والا لکٹ زبادہ ستی یہ کہا سیر جی آپ کو ساٹھ روے کا پیس پڑے گا ٹھیک ہو سب مکس دیزائن ہے دو سو ڈیٹس ہوگا یہ بھی سیل ہوگا ٹھیک ہو اس کے لئے لکٹ ہے چین ہے اور گریس لیٹ یہ 3 بیس ہے جی لکٹ چین اسی روے کا ایک پڑے گا نو سو روے درجن اس کے اندر ہے کیا دوبارہ بتائیں انگوٹھی بریس لیٹ اور لوکٹ ٹھیک ہوگیا اس کے لئے ہم آگے آتے ہیں بھی میں پاس ہیر بینڈ کی پریائیٹی آ جاتی ہے ہیر بینڈ ٹھیک ہو آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جی ایک ہیر اس کے لئے ڈیوڈ بیر بنے میں یہ دیکھیں یہ کیسے ہے جی ایک پیس کیسے ہے 35 روپے کا پیس 420 روپے دلجا 420 روپے دلجا اس میں آپ کو بالکل اسی طرح سمپل بھی مل جائے گا اس کے علاوہ یہ مل جائے گا آپ کو 504 روپے دلجا اس میں لڑکنوالا بھی ہے ہمارے پاس لڑکنوالا چاہیے تو لڑکنوالا بھی مل جائے گا ٹھیک ہے یہ کیسے پانسو روپے دلجا دلجا ایک بیس کیسے پڑے گا ایک بیس آپ کو پڑھ جائے گا تقریباً یہ اترتالی سروپے گا یہ کیا ہے جی ایک چھتی سروپے دلجا اسی میں اگر آپ سمپل لیں گے تو ایک سو سروپے دلجا آپ کو پڑھ جائے گا تیرہ چودہ روپے گا دوسرا بھلا آپ کو پڑھے گا 27 سروپے گا سروپے گا یہ دیکھیں تین سو 36 سروپے دلجا یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے بھے کتنے کا پڑھے گا جی ستائی سروپے گا پڑھے گا اور سو روپے گا سروپے گا سروپے گا اس کے ساتھ آگیا میپپپونی پڑھی گیا ہے پونی میں آپ کو تین سو چھوارا سیر پہ ترجین ملے گی ہے اس کے علاوہ یہ تین سو اٹالی سو پہ ترجین اچھا یہ پیس کیسے ہیں جی یہ آپ کو پڑھے گا تقریباً ہے تیتی سو روے کا یہ پڑھے گا ستائی سو روے کا اور یہ پڑھے گا پینتی سو روے کا پینتی سو روے کا آگے اس کی بھی سیل سو روے اچھا جی وہ آپ کے پاس پیچھے بیگ ہو یہ یہ کیسے اچھا جی یہ کیسے ایک پیس ہے جی یہ آپ کو تقریباً ستر بیگا پیس ملے گا ستر بیگا پیس یہ بیگ جو ہے آگے یہ سیل کا سن یہ تقریباً دو سور بیگا سیل ہوتا ہے دو سور بیگا رام سے سیل ہوتا ہے اچھا جیسے 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 دن گزرتے ہیں تائم کے حساب سے آپ کو برائیٹی ٹھیک ہو گیا اچھا سب مجھے آپ نے شوپ کا ڈریس بتائیں میری شاہل ہم مارکیٹ میں شوپ ہے پیپل ویڑے میں دکاں پیپل ویڑا پیپل ویڑا میری پیپل ویڑا ٹھیک ہے اتفاق مارکیٹ کے بالکل سامنے اتفاق مارکیٹ کے بالکل سامنے تو سر اگر آپ سے کوئی اون لائن مگوانا چاہتا ہے اون لائن تو فلال ابھی سسٹم شروع نہیں کیا انشاءاللہ وہ بھی کریں گے آج سکتا تو فلال اگر کسی بھائی کو اگر لاہور میں کہیے نزدیک ہی شاہدین کے باس ہی تو مان پول چاہتے ہیں اپنا ویڑس اپ نمبر دیں جیسے 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 بیسے بیاسی بیاسی چھے نائی من ایٹو ایٹو سکس ٹھیک ہو گیا اور آپ کے ٹائمنگ یہاں کی کیا ہے اس صبح دس بجے سے رات دس بجے تھا اگر آپ درجن کے حساب سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس کا کام کرنا چاہتے ہیں اگر چودنگست آ رہی ہے چودنگست کے حوالے سے آپ اس کا پیروبار کریں تو بھئی آپ اچھی خاصی لہاڑی لگا سکتے ہیں اس کا اچھا روزگار کما سکتے ہیں ان چیزوں کا آپ سٹال لگائیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ